بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تندوری پیزا تندوری پیزا بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ڈو ہم نے پہلے سے تیار کر لی ہے ٹرماٹر لیے میں نے بری کٹے ہوئے لمبائی کی شیپ میں بھی اور کیوز کی شیپ میں بھی شملا مرچ لیے میں نے سیم ویسی کاٹی ہے میں نے پیاز لیے میں نے بری کٹی ہوئی سیم ویسی کاٹی ہیں دونوں دو ہیسوں میں میں نے کی ہے چکن لیا میں نے لمبائی کی شیپ میں بھی کاٹا ہوا مزیلا چیز لیے میں نے کوٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ تندوری مسالہ ایک چمچ ڈکہ مسالہ ایک چمچ نمک حسبے ذائقہ ایک چمچ میں نے لسن لیا پیسہ ہوا زتون کٹے ہوئے چلنے شروع کرتے ہیں ایک پہن لیا اس میں آئل شامل کریں گے دو چمچ ایک چمچ لسن شامل کریں گے پیسہ ہوا اب اس میں چکن شامل کریں گے کٹھا ہوا اب اس میں نمک پندوری چکن مسالہ ڈکہ مسالہ ڈکہ مسالہ کوٹی لال مچ مکس کریں گے پھر مینے آج پہ پکائیں گے دو گنٹ کے لیے چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے پیزہ ڈو ہماری تیار ہے دیکھیں اس را پھولی ہوئی ہے اس کے دو حصے کر لیں گے پیڑا بنا لیا اب اس کی روٹی بنائیں گے روٹی ہم نے بیر لی ہاتھ کی مدد سے پیزہ ٹری لیں گے اس میں آئل لگا لیں گے روٹی کو پیزہ پلیٹ میں رکھا اب اس پہ کیچپ لگا لیں گے کٹی ہوئی پیاس پھلا لیں گے شیمنا مارچ ٹرماتر چکن وائٹ پیپر اورو کھانو بلکل تھوڑا سا پھلا لیں گے چیز لیں گے اس کو قدو کشکر لیں گے اس طرح پھلا لیں گے چیز اس طرح ہم نے پھلا لی اب اس کے اوپر شیمنا مارچ ٹرماتر اور بری پیاز کٹی ہوئی رکھیں گے اب اس کو بیک کرتے ہیں میں نے ایک دیچکا لیا اس میں پلیٹ رکھی اور اس کے اوپر پیزہ پلیٹ رکھوں گے یہ دیکھیں اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے درمیانی آج پہ پکنے دیں گے آپ چاہیں تو پین میں بھی پیزہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن پیزہ تیار ہے ہمارا نیچے سے بھی دیکھیں بلکل پک چکا ہے لگا نہیں ہے موسیقی